اسلام علیکم طالبات میں ہوں آپ کی اپلائیڈ سائیکالوجی کی ٹیچر سمینہ اشرف ہم لوگ پڑھ رہے ہیں چپٹر ہیلتھ سائیکالوجی کا اور آج ہم اس کا جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے پرسپیکٹیوز ان ہیلتھ سائیکالوجی یعنی صحت کی نفسیات کے نظریات یہ نظریات یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان وہ کون سے فیکٹرز ہیں وہ کون سے عوامل ہیں جو انسان کے اندر صحت سے متعلقہ رجحانات پیدا کرتے ہیں یا جو اس کو بیماری کی طرف لے کر جاتے ہیں اور جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو صحت یابی کس طرح ہوتی ہے جو نظریات ہم آج پڑھیں گے وہ یہ ہیں بائیو سائیکو سوشل موڈل یعنی حیاتیاتی نفسی اور سماجی نظریہ ہیلتھ بیلیف موڈل یعنی صحت کے اعتقاد کا نظریہ ریزنڈ ایکشن اینڈ پلینڈ بیہیوئیر تھیری یعنی اقلی عمل اور منصوبہ بندی کے ذریعے کردار ادا کرنے کا نظریہ لرننگ تھیریز یعنی آموزش کے نظریات اور ٹرانس تھیوریٹیکل موڈل دوسری الفاظ میں بتدریج تبدیلی کا موڈل سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں بائیو سائیکو سوشل موڈل آف ہیلتھ اینڈ علنس صحت اور بیماری کا حیاتیاتی نفسی اور سماجی موڈل اس کو انجل نے پیش کیا تھا اور اس کا یہ کہنا ہے کہ بیماری صرف اور صرف حیاتیاتی یعنی بائیو لوجیکل یا وراستی ہریڈیٹری عوامل کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس میں تین طرح کے عوامل کار فرما ہوتے ہیں تین طرح کے اسباب ہوتے ہیں جو کہ انسان کے اندر بیماری پیدا کرتے ہیں نمبر ایک بائیو لوجیکل یعنی حیاتیاتی نمبر دو سائیکو لوجیکل یعنی نفسیاتی اور نمبر تین سوشل یعنی سماجی یہ تمام عوامل بیماری کی وجہ بھی بنتے ہیں بیماری کو ظاہر بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس بیماری سے انسان کتنی جلدی ٹھیک ہوگا یا کتنی دیر تک اس بیماری میں مقتلع رہے گا اس کے اوپر بھی ان تمام عوامل کا اثر ہوتا ہے اس نظریے سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو مانا جاتا تھا کہ ہاں بائیو لوجیکل یعنی حیاتیاتی عوامل بھی ہوتے ہیں سائیک لوجیکل عوامل کو بھی کسی حد تک مانا جاتا تھا سوشل عوامل کو بھی مانا جاتا تھا لیکن ان تمام عوامل کو الہدہ الہدہ بیماری کی وجہ سمجھا جاتا تھا انجل نے جو خاص نظریہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ ان میں سے کوئی ایک فیکٹر بھی اکیلا بیماری پیدا نہیں کرتا بلکہ اصل میں یہ تینوں فیکٹرز مل کر بیماری یا صحت پیدا کرتے ہیں اور اصل میں یہ ان تینوں عوامل کا انٹرپلے ہوتا ہے جو کہ انسان کے اندر بیماری یا صحت پیدا کرتا ہے دوسرا نظریہ ہے ہیلتھ بیلیف موڈل یہ نظریہ کہتا ہے یعنی انسان اپنی بیماری اور صحت کے لیے جو بھی کچھ کرتا ہے وہ چھے قسم کے عوامل اس میں کارفرما ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے یعنی انسان اپنے آپ کو کتنا کمزور محسوس کرتا ہے دوسرے نمبر پر ہے یعنی اس کی بیماری یا اس کی کنڈیشن یا مسئلہ جو ہے وہ اس کو کتنا زیادہ شدید سمجھتا ہے دیسری نمبر پر ہے یعنی انسان کیا سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کرے گا جو وہ ایکشنز لے گا جو وہ اقدامات اٹھائے گا ان کا اس کو کتنا فائدہ ہوگا اس کے بعد ہے یعنی انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے اس کو جو محنت کرنی پڑے گی یا جو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا یا جو بھی اس کو اقدامات اٹھانے پڑیں گے ان کی ویلیو کتنی ہے وہ کتنے مہنگے ہیں اور اس کے اوپر اس کا کتنا خرچہ آئے گا یہ تمام فائنٹس جو ہم نے ابھی تک پڑھے سیسپٹیبیلیٹی سیویریٹی بینیفیٹ اور بیریئرز یہ سب کے سب پرسیوڈ ہیں یعنی کہ حقیقی نہیں بلکہ انسان ان کو جو کچھ سمجھ رہا ہے ان تمام پوائنٹس کے بعد آخری پوائنٹ ہے کیوز ٹو ایکشن ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آخر میں آ کر کوئی ایک ایسا کیو ہوگا کوئی ایسا واقعہ ہوگا کوئی ایسا مہیج ہوگا جو کہ انسان کو مجبور کر دے گا کہ وہ ایکشن پر اتر آئے یہ ایکشن بیماری سے لڑنے کے لیے ہوگا اور صحتیابی حاصل کرنے کے لیے ہوگا اس کے بعد اگلا نظریہ ہے ریزنڈ ایکشن اینڈ پلینڈ بیہیوئر تھیری یعنی اکل کے مطابق عمل کرنا اور منصوبہ بندی کے مطابق کردار پیش کرنے کا نظریہ اس نظریہ کے مطابق انسان اپنی بیماری پر کابو پانے کے لیے کیا کرتا ہے اس میں تین قسم کے عوامل کارفرما ہیں ایٹیچوڈز سبجیکٹیو نومز اور پرسیوڈ بیہیوئر کنٹرول ایٹیچوڈز سے مراد وہ مصبت اور منفی فیلنگز ہیں جو کوئی خاص کام کرنے کے ساتھ وابستہ ہیں سبجیکٹیو نومز یعنی فرد کیا سوچتا ہے کہ نومز کیا ہیں یعنی بیہیوئر جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے جو رائج الوقت طریقہ ہے وہ کیا ہے اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے مثلا اس کے جو خاندانی اعتقادات ہوتے ہیں وہ ذرائع ابلاغ کے اوپر جو خیالات پیش کیے جاتے ہیں اور جن کا اثر انسان قبول کرتا ہے اور اسی طرح سوسائٹی جو بھی آئیڈیل یا جو موڈل ایک انسان کے لئے پیش کرتی ہے انسان تمام چیزوں کا اثر قبول کرتا ہے یعنی اس کو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لئے یا بیماری پر قابو پانے کے لئے کیا کرنا چاہیے یہ ان تمام چیزوں سے متاثر ہوتا ہے انسان کیا سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے بیہیوئر کے اوپر کتنا کنٹرول ہے میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں بیماری پر قابو پانے کے سلسلے میں میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں کیا میں کر بھی سکتا ہوں یا نہیں اس کے بعد اگلا نظریہ ہے لرننگ تھیری جس میں کے کلاسیکل کنڈیشننگ بھی آ جاتی ہے لرننگ تھیری آپ کو پتا ہے کہ آموزش کی تھیری ہے سیکھنے کی تھیری ہے اس کے مطابق انسان اپنا تمام تر بیہیوئر انوائمنٹ یعنی ماحول سے سیکھتا ہے اس نظریہ کے مطابق انسانوں کو ایسا بیہیوئر سکھایا جا سکتا ہے جس میں کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اچھا لائف سٹائل اپنائیں اور بیماری کی صورت میں وہ کردار پیش کریں اپنائیں وہ کردار اپنائیں جس سے بیماری پیش کریں اکی اس کے اس کو بتدریج تبدیلی کا موڈل اس میں یہ نظریہ انسان جب بیماری کا شکار ہوتا ہے تو وہ مراحل سے گزر کر اپنی صحت کو بچانے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ مراحل یہ ہیں پری کانٹمپلیشن یعنی سوچ سے پہلے کا مرحلہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان کو مسئلے کا احساس ہی نہیں ہے وہ بالکل unaware یا ignorant ہے اور وہ underestimate کر رہے ہیں اس کی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہے مثلاً اگر ایک انسان کو ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ تمہیں دل کی بیماری لاحق ہونے کے چانسز ہیں تو وہ ابھی اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہا اور اس نے سوچا ہی نہیں کہ یہ واقعی یہ بات سچ ہو سکتی ہے دوسرا مرحلہ ہے contemplation یعنی سوچنے کا مرحلہ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کو اپنی بیماری کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے اس کے اندر awareness پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے جو عام طور پر اس لیے پیدا ہوتی ہے چونکہ بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کا احساس انسان کو ہونے لگ جاتا ہے تو اب وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے تیسرا مرحلہ ہے preparation یعنی تیاری کا مرحلہ یہاں پر انسان تبدیلی کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ ایسے اقدامات اٹھاتا ہے منظم اقدامات اٹھاتا ہے کہ جس سے کہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکے یعنی اس کی بیماری دور ہو سکے اس سے اگلا مرحلہ ہے action یہاں پر انسان practically عمل کرتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے جو کہ بیماری دور کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے جو وہ مشورہ دیتے ہیں ان کے اوپر مکمل طور پر عمل کرتا ہے دوائیاں کھاتا ہے ٹیسٹ کرواتا ہے آپریشن کرواتا ہے غرض یہ کہ کوئی بھی کام ایسا نہیں چھوڑتا جو اس کی صحت کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے آخری مرحلہ ہے maintenance یعنی پائے داری یعنی وہ تمام اقدامات جو اب انسان کی سمجھ میں آگئے ہیں کہ میری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں تو ان کے ساتھ ان کے اوپر عمل کرے گا اس لائف سٹائل کو اپنا لے گا جو اس کی صحت اور اس کو برقرار رکھے گا